موسیقی 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 جا رہے ہیں کہ لاہور پر سپنسر برائی جناس ہے اس میں ہم تیہ کر رہے ہیں کہ لاہور کا مظاہرہ کس دن ہو رہا ہے اور میں بھی لاہور مظاہرے کو جو انڈر ڈسکیسن ہے کہ ہم اس کو لانگ مارچ کا نام دے اچھا اسلام آباد میں کب جائیں گے بورانا صاحب نے بھی ہم نے دیکھا جلسے میں انہوں نے اسلام آباد کا بھی ذکر کیا مگر کوئی تاریخ نہیں بتائی تاریخ مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب کو جب خود جانا تھا تو اس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا اپنی تاریخ خود بھی تھی اور وہاں گئے تھے بیس دن بیٹھے تھے کسی حسد عمری اور اس کے باپ سے کسی جلت نہیں چیز وہاں جائے گا تک کر کے دکھا دینا اچھا اس وقت اگر ہم ابھی یہ دیکھیں تو کیا مولانا صاحب پاہ میں پلاننگ اسلام آگا جب وہ آتی ہے پی ڈی ایم تو پی ڈی ایم ہے آٹھ جماعتوں کا مضبوعہ مولانا صاحب اکیلے اعلان نہیں کر سکتے جب تک آٹھ جماعتوں سے ڈیسکیشن نہ ہو ایک معاملہ تیہ نہ ہو جائے ایک تسلا ہو جائے اچھا اسلام صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جس طرح سے اب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے تاریخ نہیں دی تو کوئی بات نہیں کبھی بھی جا کے ہم دھرنا درسکتے ہیں کوئی پلان نہیں ہے اسلام آب جانے کا جس طرح سے اسد عمر نے کہا ہے کہ یہاں آوگے تو کوٹ پلگے گی اچھا نمبر کو اب بار بار کوڑنا کرے اس بچاری کی اور اس تو سات کی کیا ہے اس نے اسے مولت کو کہاں تک پوچھا دیا وہ کیا کیا بڑھکیں لگاتا تھا جب پاکستان جب پیپس پیس کی حکومت نہیں بنی تھی وہ بندہ کوئی سلائک پڑی ہے کہ اس کی بات کو ہم کوب کیا جب بار بار تو گورنس اندھ کے لئے کردی ہے گورنس اندھ کے لئے کردی ہے گورنس اندھ نے بکائے کہ یہ احتجاجی مساہروں سے بہنگائی کام نہیں ہوتی میری جان بات سنیں ان کی پارٹی کی یہ حالت ہے کہ اس وقت لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لئے پیار لیے پورے ٹی پی کے میں ان کے زمدار لوگ بلدیات انتخابات میں ازاد امیدوار جیسے سے الیکشن رہ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کبھی لاہور میں کسی منی الیکشن ہو رہا ہے پروے سٹاپ کا جو انتقال ہوا تھا ان کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کا ایم میں نے اور ان کے کینڈیٹ اور ان کی بیسلز نے کیا اتنے بچے سے ان کو پتھتی ہے کہ اس حلقے سے نامینیشن رلکلی نہیں لینے لوگ جان بوچ کے انہوں نے ٹکٹ کو آوائیڈ کرنے کے لئے سارا ڈراما وانکے لگیا تو صورتحال یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جی ہے اس کی کشتی دوب رہی ہے اور وہ دوبتی کشتی میں وہ آخری کمتباتے دیئے کی طرح مختلف زبانیں چلا رہے ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ ان کی پوری کی پوری اس وقت حکومت جو ہے وہ بارہ تیرہ ان کے جو سپوکس پرسنے ان کے اوپر چلتی ہے اچھا 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 بیٹھتا ہے بارہ بیٹھتا ہے تین بیٹھتا ہے میڈیو کو انگیج کرتے ہیں تاکہ قوم کو کسی اور طرف لگائے نا اچھا اس وقت حکومت چلیں آپ کہتے ہیں تمام چیزوں پہ اس وقت عوام پریشان ہو چکی ہے مہنگائی یقینی طور پہ سب کے سامنے ہے تمام لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں نئے گھر دینی کی جگہ پہ پھر ہم یہ کیوں دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن بٹ رہی ہے ایک طرف پی ڈی ایم اپنا الگ جلسہ کر رہی ہے مولانا صاحب الگ جلسہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنی الگ اتجاج کے لیے سلت پڑے دول رہی ہے کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ایک جگہ بیٹھے جب ایک ہی موٹیو ہے ایک ہی پلان ہے تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کے اتجاج یہ جلسہ کر رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اسی صورتحال کچھ نظر نہیں آئی جلسے میں پی ڈی ایم تو سال جماعتیں موجود تھی اور سب نے خطاب کیا سب کی کیا سیاں پر موجود تھی پی ڈی ایم کی جہاں تک رہ گیا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم چھوڑا تھا اور اسی کو بجوہات تھی اور ابھی اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور باقی یہ ہر پارٹی دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی پارٹی کی سینٹر کمیٹیاں ہوتی ہیں پارٹی زمدار ہوتی ہیں اپنی پارٹی ہوتی ہیں تو لازمی تھا نہیں کہ ساری اپوزیشن ا ہوتی آگے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے اور ابھی لیکن دیکھیں ابھی قومی سمبلی میں اور سینٹ کے انتخاب ملتی ہی ہوا اپنا اجراس ملتی ہی ہوا اس کی وجہ یہ سب میں مل جئی سی ساری اپوزیشن اے کی ہوگی اچھا اسلام صاحب اگلے جنسوں میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی فرنٹ پر موجود ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ ہم اگلے جنسوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں توقع ہے نہیں ہم نے پیپلز پارٹی جیسے پارٹی کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں فیصلہ مولانا فضل رومان صاحب ہے جنسوں میں نہیں کرنا وہ پی ڈی ایم میں کرنا ہے اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں آنا چاہتی ہے تو پی ڈی ایم سے رجوع کرنا ہوگا پھر پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس طرح لینا ہے ساتھ لے کے چلنا ہے ہم لے کے چل رہے ہیں نا میں نے بتایا پارٹیمنٹ میں تو پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے ہیں پیپلز پارٹی سے بہتا لے میں آج کے جلسے بھی اگر بات کر لوں کراچی میں اس وقت جلسہ ہوا لوکوں کا کچھ کاروبار بند ہوا کیونکہ اطراف میں جلسہ ہوا اور آج کاروبار کا ہی دن ہوتا ہے اتوار کا دن تو نہیں تھا یہ بھی ہوا دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹریفک جو عام شہری ہیں وہ اس سے ترہوڑا پریشان نظر آئے کیا عوام کا رسپونس آپ کو ملا آج کا جلسہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیا پی ڈی ایم کو میرے خواہل آپ کو رپورٹر میں صحیح رپورٹ نہیں دیا آپ کے سے دکھا پازار سب کھلے ہوئے تھے اور ہم نے کل اپنے لوگ بھیجیتے وہاں پر جا کے سب دکانداروں سے ملے تھے اور انہوں نے وہاں پر ان کو پوفیٹ تقسیل دیئے تھے سب نے انہیں ویلکم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کل اپنے دکانے کھلی رکھیں انتظامیہ نے زبردستی اس جگہ پہ دکانے بند کرائی ہیں جہاں پر ہمارا سٹیٹس سو سے ڈیٹھ سو دکانے ہو پورا شہر بند نہیں تھا پوری بزار جہاں ہمارا جلسہ تھا ہمارا مینڈ روڈ پہ جلسہ تھا سائیڈ پہ جتنے روڈ تھے وہ سب کھلے ہوئے تھے بیک سیڈ ہماری کھلی تھی فرنٹ روڈ کھلا ہوا تھا کوئی روڈ بند نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور بازار پورے کھلے ہوئے تھے انتظامیہ نے یہ کروایا ہوگا کیونکہ بظاہر ہم نے ختمہ پہ وزٹ کرائے جا کے دکانے بنتی ہیں اطراف کے کاروبار بنتے ہیں اسلام زب میں اسلام آباد کی صورتحال پہ آ جاؤں اسلام آباد میں اگر جاتے ہیں آپ اپنا احتجاج لے کے لانگ مارچ لے کے کیا مطالبات ہوں گے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا آپ گئے واپس آ گئے اس دفعہ کیا مطالبات دیکھ رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھیں بہت سیدی تھی ہے کہ جب اپوزیشن کا کام ہے دیکھیں حکومت کا دباؤ اور آباد آنا اور آوام کے مفادات کے لیے حکومت کو یاد دہا نہیں کرانی کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے آپ کی زمداری کیا ہے آوام کے اوپر کیا دیت رہی ہے ہمارا کام یہ ہے اس کے لیے ہم لانگ بارچ بھی کریں گے اس کے لیے ہم دھرنے بھی جائیں گے اس کے لیے ہم ریڈیاں بھی کریں گے اس کے لیے سپائٹ بھی کریں گے اس کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں جو ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے ہم وہ ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہمارے پیشنے لانگ بارچ نے بھی اس قوم کو بہت کچھ دیا تھا اسی وقت سے پیج پھٹا ہوا آج تک چر رہا ہے کہ وہ ایک پیج سے دو پیج ہو گئے یہ ساری صورتیں ہم سب کو پتا ہے کہ چھتی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ اب جو بھی دیکھیں پہلا لانگ بارچ مارا اپنا تھا اور اب جو ہوگا پی ڈی ایم کا ہوگا پی ڈی ایم کی سطح پر مطالبات بھی تیہ ہوں گے پی ڈی ایم کی سطح پر ساری باتیں تیہ ہوں گے مطالبات میں وہی اسلام صاحب مطالبات ہی جانے کی کوشش کر رہا ہوں ہم ماشاءاللہ مرکزی سیکریٹری طلاعات ہیں جی ایو آئی فے کے آپ کو مطالبات تو پتا ہوں گے نا کیا مطالبات کچھ موٹے موٹے مطالبات جی ایو آئی مطالبات ہی رکھیں گے نا مطالبات پی ڈی ایم کے ہوں گے اور آج کے باتوں نے تیہ کرنے میرے بھائی دیکھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے مطالبات کے آج جب باتیں تیہ کرے گی جی ایو آئی تیہ نہیں کرے گی ہاں ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں وہ ہم نے تکیئے کہ فیصلہ بھی ہمارا تھا مطالبات بھی ہیں الہیدہ بھی مطالبات ہیں جی ایو آئی کے پی ڈی ایم کے الگ مطالبات ہیں جی ایو آئی کے لئے ہیں دیکھیں میں وہی ترس کر رہا ہوں نا آپ میرے بات پر سمجھئے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اس میں باقیدہ ساری چیزیں سارا ایجندہ تیہ ہوگا پی ڈی ایم تیہ کرے گی اس میں پیپلز پارٹی کا مستقبل ہم دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت میں خلا پوزیشن میں دیکھیں بھاس سلے سیاست جواد میں بند گلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا آپ اس میں ملتے بھی رہتے ہیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں مختلف اجندوں پر ہر پارٹیاں کٹھی ہو بھی جاتی ہیں چل بھی جاتی ہیں اتحاد بھی چلتے ہیں بعض کا تو اتحاد آپ اس میں بن جاتے ہیں یہ پارٹیاں نہیں ایک اتحاد نہیں دو دو اتحادوں کے آپ اس میں مزید اتحاد بن جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ملت کے بہتر اور مستقبل کے لیے اور کسی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے چلتے ہیں مستقبل ہی پیپلز پارٹی سے جو استیفے کا مطالبہ کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے استیفے دینے کے بعد بات ہو سکتی ہے پھر یہ میں نے کہہ رہا سری چیز استیفے دینے نہیں دینے سب پی ڈی ایم کے اجراز پر باتیں ہوگی بہار گلاتے ہوگا اسلام غوری صاحب آپ کے پرگرام کے لیے وقت نکالا اور یہ یقینی طور پر پی ڈی ایم میں ہی تمام فیصلے کیے جائیں گے کہ جہاں جہاں جانا ان کو وہ تو مولانا صاحب نے جلسے کے اندر بتا دیا مگر اسلام آباد میں کب جانا ہے وہ نہیں بتایا اسلام آباد میں کیا اکیلے جائیں گے مولانا صاحب اکیلے پی ڈی ایم کو لیڈ کریں گے مسلم لی قنون کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی ساتھ میں نہیں ہوگی اور کیا پیپلز پارٹی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے جلسوں میں نظر آئے گی اس حوالے سے شاہد ابھی تک پی ڈی ایم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے کچھ مزید سٹوریز پر بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے